اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد ام آل محمد و عجل فرجہم دوستو کوپاکس کے بارے میں آج انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کوپاکس ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے اور یہ کوپاکس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے سکن کے اندر بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں اور چھالوں کے ساتھ فیور بھی ہو جاتا ہے اور جانور کے جو گلینڈز ہیں وہ بھی سویلنگ کر جاتے ہیں اور ہسٹوریکلی ٹیپیکلی فالونگ کانٹیکٹ ویڈ این انفیکٹیڈ کاؤ جو جانور جو کو جو گائے پہلے سے اس وائرس سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے دوسرے جانور کو یہ وائرس شفٹ ہوتا ہے اور لگ جاتا ہے تو یہ ایک متعددی بیماری بھی ہے اور ظاہر ہے کوپاکس یہ وائرس انسانوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ what does کوپاکس do in cows گائیوں میں کوپاکس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے یہ بیماری during milking milking یعنی دودھ دھونے کے دوران ایک گائے سے دوسری گائے کو لگ سکتی ہے کہ ایک بندے نے دودھ اس کا گائے کا نکالا اس کے ہاتھوں کو وہ وائرس لگا کیونکہ یہ وائرس لوڈ میں بھی آتا ہے اور پھر جب اسی بغیر دھوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ کسی دوسری گائے کا دودھ دھونا شروع کرے گا تو وہ پھر وہ وائرس شفٹ ہو جائے گا اور پھر وہ لگ سکتا ہے اور انسانوں کو بھی اسی طرح وہ دودھ اگر انسانوں نے بغیر بائل کیا استعمال کیا تو انسانوں کو بھی یہ لگ سکتا ہے جب ایک مرتبہ وائرس گائے کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ تین سے سات دن کے اندر اپنے علامات اپنی علامات ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے تو علامات یہی ظاہر ہوتی ہیں کہ بخار آتا ہے اور پیپیولز ویزیکلز بن جاتے ہیں ٹیٹس پر تھنوں کے اوپر اور پورے اڈر پورے ہوانہ کے اوپر گائے کے ہوانہ کے اوپر اور گائے کے تھنوں کے اوپر کیا بن جاتے ہیں چھالے بن جاتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ویزیکلز می نوٹ بی ایویڈنٹ اور می رپچر ریڈیلی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ویزیکلز ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بلکل باہر سکن کے باہر پورے ظاہر نہیں ہوتے اور بعض اوقات پورے ظاہر ہو جاتے ہیں اور پھر پھٹ بھی جاتے ہیں اور ان کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے کہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوگا اور وہاں زخم بھی ہو جائے گا اور السر فارمیشن ہو جائے گی اور کیا ہوگا جناب وہاں پر سکیبز بن جائیں گے پھر اس کے بعد خرنڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو سوال اب یہ ہے کھٹل میں آپ کاؤپاکس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں سلام علیکم وعلیکم سلام ٹریٹمنٹ ظاہر ہے یہ ایک وائرل بیماری ہے وائرس کی ڈیزیز ہے وائرس کی ڈیزیز ہے تو اس میں کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ وائرس کے خلاف ابھی کوئی ایسی دوائی ایجاد نہیں کی گئے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی جائے گی بخار ہے تو انٹی پائرٹک دوائیاں دی جائیں گی سویلنگ بھی ہے گلینڈز کی اور وہاں ویزیکل فارمیشن بھی ہے تو تھوڑے سے ہلکا بھلکا سٹیرائیڈز ہلکے سے زیادہ سٹیرائیڈ جیوز کرنا بہتر نہیں ہوگا ایک آدھ مرتبہ کیا جا سکتا ہے اور ٹوپیکلی کوشش کریں کہ ان ویزیکل کے اوپر انٹی سیپٹکس کا استعمال کیا جائے وہ بھی آویلیبل ہیں میکل، میکنو کل اور اس طرح کی چیزیں وہاں لگائی جا سکتی ہیں تو وٹ ڈاز کوپاکس ڈو ٹو اینیملز اینیملز کے ساتھ باقی اینیملز کے ساتھ کوپاکس کیا کرتا ہے یہی کرتا ہے کہ ان میں لینز ہو جاتی ہیں ویزیکلز بن جاتے ہیں اور اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ فیٹل بیماری ثابت ہوتی ہے فیٹل ڈرما اور پلمونری انفیکشن بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے خاص طور پر ایگزوٹک بریڈز کے اندر اور ڈومیسٹک فیلائن سپیشیز کے اندر اس کوپاکس وائرس کی وجہ سے فیٹل ڈرمل اور پلمونری انفیکشن یعنی پھیپنوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے اور یہ انسانوں میں بھی یہ وائرس بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے ان میں بھی یہ پلمونری سائنز کفنگ اور سنیزنگ یہ شروع ہو جائے گی اور اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ بھی خطرناک ثابت ہوتی ہے بیماری انسانوں کے لئے بھی اور باقی جانوروں کے لئے بھی جانوروں کے لئے بھی خطرناک فیلائن سپیشیز یعنی کیٹ کی سپیشیز اس کے خطرناک فیلائن سپیشیز تو لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ کیٹس کے ساتھ جو اپنا کانٹیکٹ ہیں جو پیٹس کے طور پر پالتے ہیں ان کو بڑی احتیاد کرنی چاہیے اور اس بیماری کے ہونے کا خطرہ موجود ہے کوپوکس جس کو ہم کہتے ہیں جزاکاللہ و خیر اللہم صلی علی محمد محمد معجل فرجهم